اسلام علیکم زینبائر لیب میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ایفٹی ڈونگل کے کورس میں آج ہم دیکھیں گے ہواوے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہواوے فاسٹ بوٹ تو آج ہم موبائل کے ساتھ پریکٹیکلی فاسٹ بوٹ میں موبائل کو انٹر کریں گے موبائل کی انفو لیں گے اور مزید اس ویڈیو میں میں آپ کو وائیڈ کروں گا تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیٹ اپ پر میں نے ایفٹی ڈونگل کا سیٹ اپ اوپن کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہواوے میں میں نے سیلیکٹ کیا ہے فاسٹ بوٹ فاسٹ بوٹ میں ہم موبائل کی انفو لے سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ موبائل ہے ہواوے میٹن لائٹ اور یہ ہواوے کمپنی کا بڑا ہی ایک شامدار فون ہے تو اس موبائل کو ہم فاسٹ بوٹ موڈ میں انٹر کریں گے اور اس کی انفو لیں گے تو یہ فون ہے یہ دیکھیں آلریڈی فاسٹ بوٹ موڈ میں ہے تو آپ نے اگر موبائل فاسٹ بوٹ موڈ میں ہو تو وہاں سے اگزٹ کس طرح کرنا ہے موبائل کو فاسٹ بوٹ سے نارمل موڈ پر کس طرح لانا ہے تو آپ نے والیم ڈاؤن اور پاور یہ دونوں بٹن جو ہے ان کو کم سے کم سات سیکنڈ تک پریس رکھنا ہے دونوں بٹن ایک ساتھ میں پریس رکھنے ہیں تو موبائل جو ہے وہ فاسٹ بوٹ موڈ میں سے ریسٹارٹ ہو جائے گا میرے پاس یہ فون ہے تو اس کا پینل ڈیمج ہے تو موبائل جو ہے وہ والیم ڈاؤن اور پاور پریس کرنے سے فاسٹ بوٹ موڈ سے اگزٹ کر جاتا ہے لیکن اگر آپ نے موبائل کو دوبارہ فاسٹ بوٹ موڈ میں انٹر کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں یہ موبائل ہے اس کا آپ نے والیم ڈاؤن اور پاور ان دونوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے جب موبائل آپ پاور آف کر چکے ہوں یعنی کہ موبائل بند ہونا چاہیے اور موبائل کو آپ دوبارہ آن کر رہے ہوں فاسٹ بوٹ موڈ میں تو آپ نے والیم ڈاؤن اور پاور دونوں بٹن جو ہیں ان کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے جیسے ہی ڈسپلے آئے پاور کو چھوڑ دینا ہے موبائل فاسٹ بوٹ موڈ میں چلا جائے گا اور دوسرا طریقہ مائکرو یویس بی کیبل کمپیوٹر سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں موبائل کو آپ نے مائکرو یویس بی کیبل جو ہے وہ انٹر کر دینی ہے اور والیم ڈاؤن بٹن جو ہے اس کو پریس رکھنا ہے یعنی کہ پاور آف موبائل میں آپ نے مائکرو یویس بی کیبل انٹر کرنی ہے اور والیم ڈاؤن جو ہے اس کو پریس رکھنا ہے تو جب موبائل ڈسپلے لے گا تو وہ فاسٹ بوٹ میں ہی ڈسپلے لے گا یہاں موبائل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے تو میں ریڈ انفو فاسٹ بوٹ موڈ یہاں پر سٹارٹ کرتا ہوں موبائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل پہلے ہی فاسٹ بوٹ موڈ میں ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ موبائل جو ہے اس کی انفو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کا مارڈل چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ مارڈل آپ دیکھیں یہ اس کا کوڈ لکھا ہوا ہے اگر یہ آپ اپنے براوزر میں سرچ کریں گے تو ہواوے میٹن لائٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر موبائل کے آئی ایمی نمبر جو ہیں وہ بھی شو ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیبائیس فیر امیر خاصصاً جب موبائل سوفٹ ویئر کے مسئلے میں آتا ہے تو آپ یہ طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ موبائل کو فاسٹ بوٹ موڈ میں کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں اور اس کی انفو لیں تو یہ جو فیرم ویر ہے یہ فیرم ویر آپ اس کو یہاں سے اس طرح کوپی کر لیں کوپی سیلیکٹڈ اور براوزر میں اس کو پیسٹ کریں اور سرچ کریں تو جو فائل آپ یہ دیکھیں کہ مارڈل اس کے آگے انڈرائیڈ ورزن لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے فائل کی مزید انفو ہے تو جب آپ موبائل میں یہ پہلے فائل ہے اور آپ جب اس کے ساتھ کی فائل اسی انڈرائیڈ ورزن کی فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر کے موبائل میں انسٹال کریں گے تو تقریباً فائلٹ آنے کے موبائل ڈیڈ ہونے کے یا مزید فائلٹ آنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ موبائل کا مارڈل چیک کر لیں گے اور موبائل کی انفو لے لیں گے تو فاسٹ بوٹ موڈ میں ہم مزید ایف ایر پی انلوک کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تمام کے تمام موبائل جو ہیں وہ فاسٹ بوٹ موڈ میں ایف ایر پی انلوک نہیں ہوں گے یہ میں نے شاید لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہواوک کمپنی کے موبائل جو ہیں وہ کوائلکن میں بھی ہیں ایم ٹی کے میں بھی ہیں ہائی سیلیکون میں بھی ہیں تو جس طرح کا فون ہو اس کو اسی طریقے سے فلیش یا انلوک کرنا پڑے گا تو یہ جینون ہواوے کا فون ہے تو اس لیے اس کو یہ جو ہواوے اوریجنل کی ٹیپ ہے اسی میں میں نے فاسٹ بوٹ سے کنیکٹ کیا اور اس کی انفو لی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ موبائل کو فاسٹ بوٹ موڈ میں انٹر کس طرح سے کرنا ہے اور موبائل کی انفو موبائل کا مارل وغیرہ کس طرح سے کمپیوٹر سے چیک کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ